اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ سُمَّا هَدَىٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے سامنے کونسی بات رکھی اور کونسی بات کی وَسْسَلَامُ عَلَىٰ مَنِتَّبَعَ الْحُدَىٰ سلامتی ہے اس کے لئے کامیابی ہے اس کے لئے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیابی ہے اس کے لئے کس کے لئے عَلَىٰ مَنِتَّبَعَ الْحُدَىٰ جو اللہ کے احکام میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے ان حکام کو مانو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب یہ چیز اب اس کے بات فرمائے جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس سے اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا بے شک ہماری طرف وحی ہوئی ہے اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا یقیناً ہماری طرف وحی ہوئی ہے اَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ قَذَّبَ وَتَوَاللَّ کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلاتا ہے اور مو پھیرتا ہے کامیاب کون ہے کہ جو اس کو مانتا ہے اور عذاب کا حق دار کون ہے کہ وہ جو اس کو جھٹلاتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے اِنَّا قَدْ اُوحِيَ ہماری طرف کیا ہوئی ہے ہماری طرف وحی ہوئی ہے وحی کیسے ہوئی کہ جب آگ کی طرف چلیتے تو پھر بلاواستہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا پھر اس کے بعد جب چلنے لگے تو کبھی جبریل علیہ السلام نے آ کر کے وہی بیان کیے کیا وہی ہوئی کہ جو مانیں گے کامیاب ہوں گے نہیں مانیں گے عذاب ہے ان کے لئے کن کے لئے کہ جو نہیں مانیں گے جھٹلائیں گے انکار کریں گے مو فیریں گے ان کے لئے اس کے بعد قَالَ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا ہم نے سامنے باتیں ہوگی حضرت موسیٰ کی اور فیرون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مقدمہ رکھ دیا یہ ساری چیزیں کامیاب ناکامیاب اب فیرون کہتا ہے قَالَ بولا فَمَرْ رَبُكُمْ آیا موسیٰ تو تم دونوں کا خدا کون ہے سمجھ رہے ایک تو کیوں یہ کہا خود تو خدا بنا بیٹھاتا اپنے اپنے زام میں اپنی سوچ میں خدا بنا بیٹھاتا اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اس رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو تیرا بھی خدا ہے دوسری کہ میں اس رب کی طرف سے نشانیاں لے کر کہا ہوں جو تیرا بھی خدا ہے تو اب ایسے بات کرتا ہے جیسے کچھ پتا ہی نہ ہو مجرم کیسی بات کرتا ہے چوری ہم نے کی حالانکہ چوری کے جرمی میں پکڑا گیا ہے اس کے باوجود جب سامنے لائے جاتا ہے ہم نے تو چوری ہی نہیں کی کیا کہتا ہے قَالَ فَمَرْ رَبُكُمْ آیا ہوں کہا ہے وہ خدا تم دونوں جس خدا کی طرف مجھے دعوت دیتے ہو یہ بھی مجرموں کی علامت ہے جانتے ہیں کہ مجرمیں باوجود اس کے ڈیٹ ہم نے کہا کیا ہے اب جواب دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا بہترین جواب دیتے ہیں قَالَ حضرت موسیٰ نے کہا رَبُّنَا ہمارا رَبُ الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَئِئِن وہ ہے جس نے ہر چیز کو الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَئِئِن جس نے کائنات کی ہر چیز کو خَلَقَهُ سُمَّهَدَا اس کے لائق صورت دے دی اور پھر اسے راہ دکھا دی سبحان اللہ اب تو دیکھ کہ رب نے میرے اور تیرے رب نے جو چیز بنای ہے کیسی ہر چیز ایسی بنای ہے بہترین صورت پر اور صورت پر بنانے کے بعد اسے بہترین راہ بھی دکھائی کہا دیکھنا حد ایک بنایا بہترین بنایا اور پکڑنے والا بھی بنایا پیر بہترین بنایا چلنے والا بھی بنایا زبان بہترین بنائی بولنے والے بھی بنائی آنکھ خوبصورت بنائی دیکھنے والے بھی بنائی یعنی بنائی سب سے بہترین پھر اسے صحیح راستہ بھی دکھایا ہاتھ اس سے نہیں کہا کہ دیکھو ہاتھ کہا ہاتھ ہے لیکن یہ پکڑنے کے کام آئے گا کان ہے خوبصورت لیکن اس کا کام خالی سننا ہے دیکھنا نہیں بنایا بھی بہتر ہی نے اور اس کا کام بھی اتنا فکس کیا ہے کہ اگر اس کو دیکھے تو بندہ اپنے رب کو یاد کر لے ایک ہی بات کے اندر اس کے سارے جتنے دعویتیں سارے کے سارے دعویتیں ختم کر دیئے اب اس کے بعد ابھی بھی تو اتنا خطرناک ڈیٹھ اور مجرم علا ہوا ہے اب پوری بات ہی بدل دیتے کہا فیرون حضرت موسیٰ کو پورا ڈائویٹ کرتا ہے بات یہاں ہو رہی تھی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بات میں نے پیش کی نہیں مانوگے تو عذاب ہوگا نہیں مانوگے تو جہنم میں داخل کر دیے جاؤگے تو مجھ سے پہلے بھی تو بہت ساری قومیں گزری ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام پورا یہ پانچ ہزار تین ہزار سال جتنے گزریں اس میں بھی تو بہت سارے منکر گزریں ان کے بارے میں کیا کہو گے قالا فما بال القرون الاولا بولا اگلی سنگتوں کا کیا حال ہے قوم آد قوم سموت قوم لوت قوم شعیب قوم سالح ان کا کیا حال ہے پوری بات گما دی بات اس کی ہو رہی تھی لے کر آگیا کب گزستہ امتوں کے اوپر لے کر کے چلائے ان کا کیا حال ہوا انہوں نے بھی تو نہیں مانا عرضت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال علمها اند ربی فی کتاب سبحان اللہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے سبحان اللہ اور ساتھ ان کا علم میرے رب کے پاس توجہ والی بات ہے یہ جو اس کے بعد والا جو جملہ ہے اتنا وہ بڑا دلچسپ ہے اند ربی فی کتاب میرے رب کے پاس ایک کتاب میں لا یدل ربی ولا ینسا میرا رب نہیں بہکنے والا اور نہیں بھولنے والا سبحان اللہ ہمارے رب کی شان کیا ہے کہ وہ بہکنے والا نہیں بھولنے والا نہیں یہاں کوئی اعتراض کر سکتا تھا علمها اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے کہاں ہے کہاں وہ ایک کتاب میں تو تم ایسے خدا کو مانتے ہو جس کو کتاب کی ضرورت پڑتی ہے سمجھے وہ انسان ہے کتنا ہی بڑا دعویٰ کر لینا پچاس سال کے بعد وہ پہلے سال میں جو گناہ کیا ہے بھول جاتا ہے کہ نہیں بھول جاتا ہے تو اگر نہ بھولنے کے لئے کرنا کیا پڑے گا لکھنا پڑے گا حضرت مصر علیہ السلام نے جواب کیا دیا سارا کا سارا علم اللہ کے پاس ہے کہاں ہے کہاں ایک کتاب میں ایک کتاب میں پھر اس کے بعد وارا جملہ یاد رکھنا لیکن لا یاد اللہ ربی ولا ینسا وہ نہ بہکنے والا نہ کوئی چیز بھولنے والا تو پھر کتاب کی کیا ضرورت ہے رب کوئی چیز بھولتا ہے وہ تو بھولنے سے پاک ہے تو پھر کتاب کی ضرورت کیا ہے کہاں کتاب کی ضرورت بندو مجھے نہیں میرے نبی جب دیکھتے ہیں نظر اٹھا کر کے تو میری تیری نظر رک جاتی ہے آسمانوں پہ وہ میرے محبوب بندے ہوتے جو آسمان چیر کر کے لوہ محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں اور لوگوں کی تقدیریں بتا دیتے ہیں ان کے لیے لکھائے لوہ محفوظ پر ہم نے سارا کا سارا جمع کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ انبیاء جب تبلیغ کرنے نکلیں تو گزشتہ لوگوں کے احوال لوگوں کو بتائے تھا کہ جو قومیں کام کر گئی وہ نہ کرے اور ان سے بہتر کام کرے ان کو بتانے کے لیے وہ لوہ محفوظ میں رکھا گیا ہے اور تم تو خدای کا دعویٰ کرتے ہو تو تم تو بھول جاتے ہو ہمارے رب کی شانی ہے کہ وہ کوئی چیز بھولتا ہی نہیں وہ تو بھولنے سے پاک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی مجھے کہنے میرے کہنے آپ کے سننے میں آمدن صحوان کوئی خطا ہوئی ہو اللہ تبا تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کلی دنبیوں